ہر امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی گامات جمہوریت کے خلاف میں افسوس کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا امریکی اخبار میں شائع اداریہ میں کہا گیا کہ دو ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیر میں کریک ڈاؤن جاری ہے سینکڑوں سیاستدان، عدیب، دانشور اور سماجی کارکن بھارت کی قید میں ہے واشنٹن پوسٹ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورس کے ٹورچر اور جبری حراست کی ریپورٹس موصول ہو رہی ہیں تیرہ سال تک کے بچوں کو بھی بھارتی فورس نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے امریکی اخبار نے اپنے اداریہ میں بتایا کہ ہم نے تیرہ گاؤں کے انیس افراد سے گفتگو کی جنہوں نے بھیانک ٹورچر کی داستان سنائی ہے کشمیر کے مکینوں کو روٹ، ڈنڈو اور تاروں سے مارا جاتا ہے واشنٹن پوسٹ کے مطابق بھارتی فورس نے کشمیریوں کو بجلی کے چھٹکے دیئے الٹا بھی لٹکایا امریکی اخبار کا کہنا تھا کہ مودی سرکار بین الاقوامی میڈیا اور امریکی سینیٹرز کو مقبوضہ وادی نہیں جانے دیتی بدکسمتی سے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرپ نے بھی مقبوضہ کشمیر کے حال کے لیے کوئی گردار ادا نہیں کیا بھارت فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتی وادی میں بہت سارے لوگوں کو بنا کسی چارجز کے گرفتار کیا ہوا ہے اور ان پر تشدد بھی کیا جا رہا ہے